بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو بس آج میں آگئی ہوں آپ کے سامنے ایک اور نئی ریسی پی لے کے تو بس جی ابھی تھوڑے بہت برطن پڑے ہیں تو ان کو بھی میں واش کرلوں گی اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں بناوں گی موٹ میں نے بھیگوئی ہے دال موٹ کے لیے جو گرین دال ہوتی ہے نا وہ میں نے بھیگو دی تھی جب میں بناوں گی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی تو اس کو تقریباً تین چار دن لگتے ہیں بننے میں چار پانچ گھنٹے چھ سات گھنٹے پوری رات اس کو بھیگونا پڑتا ہے پھر وہ اس میں اس کو آپ کو کپڑے میں بناوں گی تو بس دیکھئی اب میں نے برطن دھونے شروع کر دیئے تھے تو برطن کافی ہو چکے تھے تو بس جتنی جلدی اس وقت ہاتھ میرے چلنے اتنے چل نہیں دیتے لیکن بس ابھی دیکھئی ہے کاش اتنی جلدی ہمارے ہاتھ چل پاتے تو بس برطن زیادہ تھے تو میں نے ان کو واش کرنا شروع کر دیا ہے پھر اس کے بعد میں میں آپ کے ساتھ جو ریسی پی شی تو بس آپ کو آتا ہوگا بنانا لیکن یہ میرے سٹائل سے ہے تو ضرور 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 درائی کریے گا ایک مرتبہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت پسند آئے گا تو جی میرے جو ویڈیو ہے اس کو آپ سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ میں آگے اور اچھے ویڈیو آپ تک شیئر کروں تو بس آپ بھی برطن دھولی رہے ہیں اس کے بعد میں میں شروع کروں گی اپنے کھڑے مسالے کا گوش تو بس اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں تو نئی ریسی پی ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کیونکہ سب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں بنانے کے تو بس یہ میرے برطن واش ہو چکے ہیں برطن جو ہے اپنا یہ واش کروں گی تھوڑے بہت جو اس کے اسکوچ برائٹ وغیرہ ہے ان کو بھی واش کر کے لکھنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی گند جمع ہو جاتی ہے تو ضرور سے اس اچھے سے جتنی بار مرتبہ آپ برطن دھوئے اتنی مرتبہ آپ اسکوچ برائٹ وغیرہ جو بھی جس سے آپ دھوتے ہیں ان کو واش ضر تو بس یہ میں نے گوش کو اچھے سے واش کر لیا تھا بوائل بھی کر لیا تھا بوائل کرنا کیونکہ بیف کا گوش ہے تو اس کو بوائل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے میں تو تقریباً کرتی ہوں اور دیکھیں کتنا صاف ہو گیا بیسے یہ اگر بوائل نہیں کریں گے تو یہ اتنا صاف نہیں ہوگا بیسے بیف کا گوش ہم لوگ اتنا کھاتے بھی نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی اچھا بھی لگتا ہے تو یہ کھڑے مسالے کا میں نے آج بنایا اپنے ہزبن کی فرمائش پر ان کو لگی ہوئی تھی کہ آج کھ� پیاز چھے لے لیں کیونکہ مسالہ اس میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو تو اس کے لیے میں نے لیے چھے پیاز اور میں ان کو چوب کر رہی ہوں اور اس کے بعد ابھی تو فیلال چھیل لی ہوں چھیلنے کے بعد میں میں پھر اس کو کٹوں گی تو بس آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ پیاز لیے تھے لیکن میں نے اس کے بعد میں بھی پیاز لیے تھے لیکن آج کا دن میرے لیے بہت بھاری تھا کھانا تو اتنی سپیڈ سے بن گیا لیکن اس کے بعد میں جو کام شروع ہوئے اس کا تو بس کہہ رہی گیا تو بس میں نے � اپنے انداز سے تیل ڈال دیا اگر آپ کا کم ہو تو آپ کم ڈالیں اگر آپ کا زیادہ ہو تو آپ اس کے اکوڑنگ ڈالیں تو بس میں نے اس میں ڈال دیا ہے پتہ پھر اس کے بعد میں تیج پات کا پتہ بولتے ہیں شاید اس کو اور اس کے بعد میں میں نے ڈال دیا ہے اس میں گرم مسالے تو اس میں کھڑے مسالے کے گوش میں کھڑے ہی مسالے سالے ڈالیں گے کیونکہ اس میں پیاز بھی میں نے آدھی ڈال دی ہے اور تھوڑی اسی میں نے بچا کے رکھ دی تاکہ میں اس کو الگ سے فرائی کر کے پھر اس میں ایٹ کروں گی تو بس تھوڑے سے ہی جب پیویاز ہمارے پنک ہو جائیں اس طرح سے تو پھر آپ اس میں اپنا ایٹ کر دیں گوش تو گوش کو میں تھوڑا بھونوں گی اچھے سے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے ویسے تو خیر مسالے اور بھی ڈالیں گے اور اس میں بھی ہمیں بھوننا پڑے گا لیکن پھر بھی ایک دو تو آپ اس طرح چلا لیں اس کو تھوڑی بھون دیر تاکہ مسالے کا گوش کا کچھاپن چلا جائے تو بس میں اس کو تھوڑا بھون چلا کر کے اپنے اور مسالے جو ہیں اس میں ایٹ کروں گی تو چلیے جی اپنے مسالے مسالے ہی کافی بولنے کے لیے اپنے مسالے تو بس میرے پاس میں کیا ہے لحسن کا جو پیس تھا وہ ختم ہو چکا تھا میں نے یہ تھوڑا بھون جو میرے پاس تھا میں نے اس سے کام چلا لیا کیونکہ میرے کو اس میں بھی کھڑے مطلب جو کچھے والا جو لحسن ہوتا ہے اوپر سے موٹے موٹا وہ بھی ڈالنا ہے تو بس کافی ہے اتنا اور نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ایک چمج بھی کافی ہے آدھا گلوں میں ویسے تو آپ دو چمج ڈالیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک چمج بھی کافی ہوتا ہے تو بس اس کو اچھے سے میں نے چلایا اب میں اس میں ایٹ کروں گی نمک اور نمک کے بعد میں نمک بھی آپ کو اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈالیں ہیں آپ کو زیادہ پسند ہے یہ کم پسند ہے کیونکہ نمک تو زیادہ تو ظاہر سی بات ہے کسی کو پسند نہیں ہوتا لیکن پھر بھی تو بس میں نے ڈال دیا تھا اس میں ڈیرھ چمج دھنیا پورڈر اور آدھا چمج ہلدی پورڈر کافی ہوتا ہے اور میں نے ایک گلاس اس میں ڈال دیا پانی سیٹی لگانے کے لیے اور اس میں جو سیٹی لوں گی تقریباً ساتھ یا آٹھ ہوں گی کیونکہ گوش ہی اتنی جلدی گلتہ نہیں ہے اور اب میں نے اس میں ڈیر کر دیا ہے ہمارے ایک ٹیماٹر جو کافی بڑا تھا تو کافی ایک ٹیماٹر اگر آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو آپ دو ڈال سکتے ہیں تو بس جی میں نے آٹھا بھی گون لیا تھا ساتھ ساتھ میں ایک ہی کام میں کیا لگے رہے نا تو وہاں ادھر بن رہا تھا میرا گوش اس میں لگ رہی تھی سیٹیاں تو ادھر میں نے اپنا جو پیاز ہیں جو میں نے بتایا تھا بھی آپ کو کہ میں تھوڑے بودھ بچا کے رکھیں کیونکہ میں الگ سے ایٹ کروں گی اس کے اندر تو بس میں ان کو لال کر لوں گی اچھے سے جیسے ہم بریانی کے اندر ڈالتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اس کو بھی لال کرنے ہیں لال کے لیں براؤن کے لیں تو بس آپ اچھے سے اس کو کریں اور پھر میں نے لہسن جو میں بتا رہی تھی کہ مجھے موٹا موٹا لہسن بھی ڈالنا تو میں نے لہسن بھی اسی کے اندر ایٹ کر دیا تاکہ لہسن کا جو کچھا پن ہے نا وہ اس طریقے سے چلا جائے گا ہمیں اس کے ساتھ فرائی کرنے سے تو بس یہ دیکھی اس کلر کا جب ہو جائے آپ کا تو آپ ان کو الگ سے نکال لیں بس میں بھی وہی کر رہی ہوں الگ سے نکال لیں اور بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں اپنے اپنے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد اکے اپنے اپنے گھروں میں تو جی میرے اب اس میں اس وقت میرا موبائل جو ہے وہ ہنگ ہو گیا تھا بس میں بتا رہی تھی آپ کو کہ میرا بتا کتنا برا دن گزرائے آج کا کہ بین تھیا تو بس میں نے لی رہی تھی موٹے لال مرچے پانچ سات اور ہری مرچے پانچ سات اور دیکھ لیں آپ کو اپنے اکوڈنگ کے آپ کو ٹیسٹ تیکھا پسند ہے یا کم تیکھا پسند ہے میرے ہاں تو تیکھا کھایا جاتا ہے تو میں تو تھوڑا زالہ ڈالوں گی تو بس میں نے دہی کو فیٹ لیا اچھے سے اور اس کو بھی میں ایٹ کر دوں گے مسالے کے ساتھ میں تو دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے گرین بھی ہے ریڈ بھی ہے لیکن میں سکور کلر دینے کے لیے تھوڑا اسی لال مرچے ایٹ کروں گی تاکہ تھوڑا سا تیکھا پن ہو جائے کیونکہ آج کل مرچیوں میں اتنا تیکھا پن آ بھی نہیں دا تو بس وہ پھیکا پھیکا اچھا بھی نہیں لگتا تو تھوڑا سا تو تیکھا پن اچھا لگتا ہے کھانے کے اندر تو جی بس ہم میں نے ڈال دیا ہے دہی اور میں کروں گی اب دہی کی بھنائی اچھے سے اور تقریباً دس منٹ یا پندہ منٹ کے لیے آپ دہی کی بھنائی کریں تاکہ آپ کا دہی جو ہے بلکل دکھے نہ سالن کے اندر ابھی دکھ رہا ہے آپ جب تک بھنائی کریں جب تک دکھے نہیں بس پھر اس کے بعد میں یہ دیکھی ہے یہ تقریباً دو گھنٹے بعد کی کلپ ہے کیونکہ میرا موبائل جو ہے وہ ہنگ ہو گیا تھا بہت ٹینشن ہو گئی تھی بھائی بہت ٹینشن کافی ٹائم دو گھنٹے بعد میں نے واپس اپنے سالن کو کمپلیٹ کیا تھا اس میں بھی میں اتنی ٹینشن میں تھی کہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی جو میں نے پیاز اور لسن جو فرائی کیا تھا وہ میں نے ایٹ کر دیا اور میں موبائل چالو کرنا بھول گئی اللہ حب پر تو بس اللہ تعالیٰ حصد مشکل بھرا دن کبھی نہ آئے کسی کی زندگی میں بھی کبھی کبھی بہت بھاری دن ہو جاتا ہے بس کھانا ہو گیا ہے میرا ریڈی جو لوگیں نہ سالن کھائیں گے وہ سالن کھا لیں گے باقی دہی مرمرے ہیں چلیے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات